اما بعد فَعَنْ بَحْزِ بِنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيْلُ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ اخرجہو الترمزی وَأَبُو دَاوُود وَالْدَارِمِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ صُلِّ عَلَى سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّم واقعہ کے خلاف بات کرنا جھوٹ کہلائی جاتا ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے نفاق کی نشانی ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت اور قہر کو لازم کرنے والا ہے ہم نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذرے دوسرے لوگوں کو ہنسائے افسوس ہے ایسے شخص پر افسوس ہے ایسے شخص پر آپ نے تین مرتبہ ایسے شخص پر افسوس فرمایا ہے جو صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے محفل کو گرمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ویسے تو ہمارے اس معاشرے میں ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں لیکن جھوٹ نے جیسے اس معاشرے کا احاطہ کیا ہوا ہے شاید ہی کوئی دوسرا گناہ ایسا ہو جو ہمارے معاشرے میں سرائت کر چکا ہو چنانچہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر جگہ پہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے اولاد والدین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے والدین اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں خاون بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے بیوی خاون کے سامنے جھوٹ بولتی ہے ہم اگر بازاروں میں جاتے ہیں تو بازار میں خرید و فروخت میں جو جھوٹ کا معاملہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے ہم اگر دفاتر میں جاتے ہیں تو دفاتر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح دفتر والے جھوٹ بول بول کے آنے والوں کو ٹرخاتے ہیں یا جھوٹ بول بول کے حاصل محصول کے چکر میں لگے ہوتے ہیں اگر ہم عدالت میں جائیں تو عدالت کا تو معاملہ ہی سارا کے سارا جھوٹ پر مبنی ہے بلکہ بقائدہ وقالہ حضرات سے معذرت کے ساتھ وقالہ حضرات جھوٹ بولتے ہیں مدعی کو جھوٹ سکاتے ہیں مدعی کو جھوٹ سکاتے ہیں گواہ کو جھوٹ سکاتے ہیں اور سارا کے سارا معاملہ جھوٹ پر مبنی ہے اور اگر ہم ایوان اقتدار کی طرف دیکھیں تو بقائدہ وہاں تو جھوٹ بولنے کا اتنا احتمام کیا جاتا ہے کہ بعض وزارتوں کو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے لیے وضع کی گئی ہے کہ اس میں بندے نے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے تو محضر سامین ہماری اس معاشرے کو جھوٹ نے جیسے لپیٹ میں لے رکھا ہے شاید ہی دوسرا کوئی گناہ ایسا ہو جو معاشرے کے جز جز میں سرائت کر چکا ہو ہماری اس معاشرے میں کیا کیا جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جھوٹ کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے بعض جھوٹ دوسرے جھوٹ سے آلہ درجہ کا ہوتا ہے پھر اس سے بھی آلہ درجہ کا جھوٹ ہوتا ہے مدارج ہیں چنانچہ سب سے بدتر جھوٹ وہ ہے جو بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں بولتا ہے اس سے بھی کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حلانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی یعنی ایک آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یہ بدترین جھوٹ ہے کہ اللہ کی اوپر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے حلانکہ اللہ نے دی نہیں ہوتی اسی طریقے سے نبوت کی کچھ اجزاء ہیں جن کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں مثلاً الہام ہے جھوٹا الہام کوئی بندہ بیان کرے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا حلانکہ الہام اللہ نے کیا نہیں ہوتا ایک آدمی کہتا ہے مجھے اللہ کی جانب سے کشف ہو گیا حلانکہ اس کو کشف نہیں ہو چکا ہوتا یہ بھی کذب علاللہ ہے اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا ہے اسی طریقے سے بندہ جھوٹا خواب لوگوں کو سناتا ہے تو چونکہ خواب بھی منعند اللہ ہوتے ہیں تو جو بندہ جھوٹا خواب لوگوں کو سناتا ہے یہ بھی کذب علاللہ ہے تو بدترین جھوٹ وہ ہے جو بندہ اللہ کی ذات پر بولتا ہے یا تو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ کشف کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ الہام کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ جھوٹے خواب کا دعویٰ کرتا ہے یہ کذب علاللہ کی مختلف صورتیں ہیں یہ بدترین جھوٹ ہے اس سے کم درجے کا جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جائے جو آپ نے فرمائی نہ ہو یا کوئی ایسا فعل آپ علیہ السلام کی طرف منصوب کیا جائے جو آپ نے کیا نہ ہو یہ ہے کذب علالنبی نبی پر جھوٹ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ قصدن جھوٹ بول لیتا ہے تو اس نے اپنے لئے خود جہنم میں ٹھکانہ بنایا یا وہ اپنے لئے خود جہنم میں ٹھکانہ بنائے کذب علالنبی یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام احادیث نکل کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر سے عرض کیا کہ ابباجان وہ فلان صحابی اور فلان صحابی حضور کے بارے میں اتنی حدیثیں روایت کرتے ہیں اور آپ بالکل روایت ہی نہیں کرتے تو مجھے فرمایا کہ بیٹا میں نے کبھی حضور کی صحبت چھوڑی نہیں ہے میں نے کبھی حضور کی دوستی چھوڑی نہیں تھی میں آخری دم تک حضور کے ساتھ رہا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے جو مجھے اس حدیث کے وعید کا مصداق بنا دے کہ من قذب علی متعمدن فلیتبو مقعدہو من النار اس لئے کئی سارے حضرات ایسے ہیں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے مفہوم کا لفظ احتیاطاً بولا جاتا ہے علماء کرام جب حدیث بیان کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں اوکا ما قالا علیہ السلات وصل اوکا ما قالا یہ اوکا ما قالا میں اپنے لئے راستہ نکال لیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث کے الفاظ نکل کرنے میں میں نے کمی بے شکی ہو تو معنی تو یہی ہے البتہ الفاظ وہ جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے تو یہ کیذہ علن نبی ہے جو بدترین جھوٹ ہے اس کے بعد وہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کی عزت کا نقصان کیا جاتا ہے کسی کی اوپر جھوٹی تحمت لگانا بدکاری کی تحمت لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت العقبہ میں حضرات صحابہ کرام سے جو بیعت لی تھی یا آپ خواتین سے جو بیعت لیا کرتے تھے یا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ خواتین کو بیعت کیا کرو تو ان تمام صورتوں میں جو مختلف بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں حضور بیعت لیتے تھے وہاں اس گناہ کے بارے میں بھی بیعت لیتے تھے کہ کسی کی اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا جھوٹی تحمت نہیں لگانی کسی کی عزت کا نقصان کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یہ پھر اس کے بعد والا جھوٹ ہے پھر اس کے بعد والا جھوٹ وہ ہے جو بندہ اپنے حسب نصب کے بارے میں بولتا ہے حسب نصب کے بارے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری معاشرے میں بعض لاولد لوگ جس کے اولاد نہیں ہوتی وہ کوئی چھوٹا بچہ لے لیتے ہیں اس کو لے پالک بنا کے اس کو پالتے ہیں اپنے گھر میں تو کسی عزیز رشتہ دار کا بچہ اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا اب یہ میاں بیوی اس بچے پر احسان کرتے ہیں کہ ہمارے اموال ہماری جائداد کا مالک یہی بچہ بن جائے تو اس کو مالک بنانے کے لئے اس کو اپنا بیٹا بقاعدہ سرکاری طور پر اندراج کرتے ہیں لکھتے ہیں اور اسی بیٹے کے تمام تر دستاویزات اور ڈاکومنٹس وہ اس انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ اس بندے کو اس کا باپ قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اس کا حقیقی اور اصلی باپ کوئی اور ہے اور جب تک اس کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ کیلئے اسی کو اس کا باپ قرار دیا جاتا ہے تو یہ بترین جھوٹ ہے اس لئے کہ اگرچہ اس بچے کا ارادہ نہیں ہے تاہم پھر بھی وہ اپنی والدہ پر تحمت لگا رہا ہوتا ہے ارادہ تا نہیں لیکن زمین جب ایک بچہ کسی اور کا بیٹا ہے اپنی والدہ کے خاون کا بیٹا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کسی اور بندے کی طرف منصوب کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو اگرچہ اس بچے کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن زمینی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نعوذباللہ میں اس طرح سمجھانے کیلئے رز کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے بدکاری کی تھی اور میں اس سے پیدا ہو چکا ہوں تو یہ دائمان ہمیشہ کیلئے یہ بچہ اپنی والدہ پر جھوٹی تحمت یا بدکاری کے الزام کا مرتقب ہو رہا ہوتا ہے ہمیشہ کیلئے جب بھی وہ اپنے اس دوسرے بندے کو والد کے طور پر لکھتا ہے تو وہ زمینی طور پر یہ بھی کہتا ہے کہ میری والدہ نے بدکاری کی ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں تو یہ جرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتما الا غیر ابیہ فقد کفر جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کر لیا تو اس نے کفر کر لیا یہ کفر سے تعبیر کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ جھوٹ برا جھوٹ ہے جو نظام عدل کو متاثر کرتا ہے نظام عدل کو جو متاثر کرے جس کو شہادت الزور کہتے ہیں یا قول الزور کہتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں مدعی جھوٹا پرچا کرواتا ہے مدعی اس کا جھوٹا جواب دیتا ہے پھر جھوٹے گواہوں کو تلاش کیا جاتا ہے پھر وکیل بقائدہ جھوٹ سکھا سکھا کے وہ کیس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جتنا جھوٹ عدالت میں بولا جاتا ہے یہ سارا کے سارا نظام عدل کو متاثر کرنے کیلئے بولا جاتا ہے اور یہ پھر بدترین گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ میں تمہیں اکبر الْكَبَائِرِ نہ بتاؤں ایک ہوتا ہے گناہ ایک ہے گناہِ کبیرہ ایک ہے اکبر الْكَبَائِرِ وہ جو گناہِ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے میں تمہیں بتاؤں الْإِشْرَاقُ بِاللہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا وَعُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نافرمانی کرنا صحابی کہتے ہیں کہ وَقَانَ مُتَّقِئَن حضور تک یا لگائے بیٹے ہوئے تھے فَجَلَسَا پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے وَقَالَ أَلَا وَقَوْلَ الزُّور أَلَا وَقَوْلَ الزُّور أَلَا وَقَوْلَ الزُّور فَمَا زَالَ يُقَرْ رَيْ رُحَا وہ صحیح بخاری شریف کے روایت ہے حضور نے فرمایا کہ سنو جھوٹی بات جھوٹی بات قَوْلَ الزُّور یعنی وہ بات جو عدالت میں کی جاتی ہے جس سے عدل کے نظام کو متاثر کیا جاتا ہے اور بار بار یہ بات فرما رہے تھے یہ اکبر القبائر کہا گیا ہے تو یہ بدترین جھوٹ ہے اور اس کے بعد پھر وہ جھوٹ بدترین جھوٹ ہے جس میں لوگوں کے مال کو ہتھی آیا جاتا ہے جھوٹ بول بول کے جس طرح کہ ہمارے بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ پھر اس سے کم درجے کا جھوٹ ہے تو میں سادہ الفاظ میں یہ عرض کروں کہ کوئی بندہ سٹیج یا ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بدترین جھوٹ ہے یا نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے یہ بدترین جھوٹ ہے جو عدالت میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اس سے کم درجے کا ہے جو بازاروں میں بولا جاتا ہے وہ اس سے کم درجے کا ہے اور اس سے کم درجے کا جھوٹ وہ ہے جو عام مجالس میں فقط مجلس کو گرمانی کیلئے بولا جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کر دی کہ فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے تو عام مجالس میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہوتا اور فقط مجلس گرمانی مقصود ہوتی ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے لیکن یہ کم درجہ کا جھوٹ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایک آدمی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے جو دو آدمیوں کے سامنے بولے اس کا گناہ اور ویزر بڑھ جاتا ہے جو سو آدمیوں کے سامنے بولے اس کا ویزر اور بڑھ جاتا ہے یعنی جتنا زیادہ لوگوں کو جھوٹ میں دھوکہ دیا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ویزر بڑھ جاتا ہے لہٰذا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنا کوئی بیان جاری کرتے ہیں اور منٹوں میں وہ بیان لاکھوں لوگوں تک پہن جاتا ہے تو جتنے زیادہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا ہی اس جھوٹ کا ویزر اور وابال بڑھ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا عذاب دیا جا رہا تھا فرشتہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں کھینچی تھی اس نے اس آدمی کے دائیں جبڑے کو چیرنا شروع کر دیا چیرتے چیرتے کان تک پہنچا دیا پھر بائیں جبڑے کو چیرتے کان تک پہنچا دیا اس وقت تک یہ دائیں جبڑا ٹھیک ہو چکا تھا دوبارہ اس کو کاٹنا شروع کر دیا پھر بائیں جبڑا کاٹنا شروع کر دیا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے مجھے جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح گھر سے نکلتے تھے پھر جھوٹ بولتے تھے پھر وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیلایا جاتا تھا اب اس وقت تو پھیلانے کا اتنا تیز طریقہ موجود نہیں تھا شاید یہ آج کل کے زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ ایک کلک پہ جھوٹ بولتا ہے اور ایک کلک کر کے اس جھوٹ کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے یہ وہ جھوٹ ہے جو زیادہ لوگوں کے سامنے بولا جاتا ہے اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور فیس بوک اور ویڈس اپ انٹرنیٹ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کوئی جھوٹی خبر پہنچتی ہے کسے نے جھوٹی حدیث بنائی ہوئی ہے کسے نے غلط مسئلہ بنایا ہوا ہے ہم سوچے سمجھے بغیر پوچھے بغیر تحقیق کیے بغیر آگے فوراں دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی شان کہ ایک وقت تھا کہ لوگ عمل کر کے سواب کمایا کرتے تھے اب فاروڈ کر کے سواب کما رہے ہوتے ہیں اور جنت کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک حدیث گردش کر رہی ہوتی ہے کوئی بندہ عمل نہیں کرتا دوسروں کو بھیجنے میں سواب کما رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی مرتبہ اس طرح کی امور میں غلط مسئلے یا جھوٹی حدیثیں یا منگڑت روایات آگے دوسروں کو نکل کرتے ہیں اور وہ لمحوں میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ اسی حدیث کا مصداق بندہ بن جاتا ہے کہ اس کی جبڑے چیرے جا رہے تھے اور شدید عذاب دیا جا رہا تھا ہماری اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے بچوں کے ساتھ چنانچہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے حضور کو دعوت پر بلایا ہوا تھا پھر میں گھر میں کھیل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے بولایا فرمایا کہ آپ کو میں چیز دے دوں میں بھاگتا ہوا اپنی والدہ کے پاس گیا تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے کوئی چیز دینی ہے جی ہاں میں نے ایک خجور دینی ہے فرمایا اچھا بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے کوئی چیز دینی نہ ہوتی تو آپ کے عامال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مرتبہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں جھوٹی تسلییاں دے رہے ہوتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے وقتی طور پر ٹرخانے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کئی مرتبہ مائیں چھوٹے بچے جب روتا ہے تو اس کو درہ چھپ کرانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں ابھی جن آ جائے گا ابھی چھوڑیل آ جائے گی اور ابھی تجھے کتہ کھاٹ جائے گا اور کئی مرتبہ تو کہتے ہیں کہ پٹھان لے جائیں گے جی ہاں تو یہ جھوٹ بول بول کے ایک تو بچوں کی نفسیات میں در اور خوف ڈالا جاتا ہے جو بہت ظلم ہے بچوں کے ساتھ بچے کو بچپن سے ہی جنات سے اور چھوڑیل سے اور بلاؤں سے ڈرا ڈرا کے اس بچارے کو بزدل بنایا جاتا ہے دوسرا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے ماں جو گناہگار ہوتی ہے یا بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں کہتے ہیں آپ کے ابو سے میں نے کہا ہے ابو لے کے آ جائیں گے حالانکہ کا نہیں ہوتا یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے جو بچوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں شریعت متحرہ تو جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لئے گئے ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی دیکھا محدث کا گھوڑا چھوٹ گیا ہے اب گھوڑے کو پکڑنے کے لئے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن گھوڑا پکڑا ہی نہیں دے رہا اب اس محدث نے ایسا کر دیا کہ گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لئے اپنی جھولی ایسے پکڑی جیسے اس میں کوئی دانے وغیرہ ہوں اب جو گھوڑے نے دیکھا کہ جھولی میں دانے ہیں وہ قریب آ گیا اوہ محدث نے گھوڑا پکڑ لیا تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اور جانور کے ساتھ جھوٹا معاملہ کر سکتا ہے وہ نبی کی حدیث کے بارے میں بھی جھوٹا معاملہ کر سکتا ہے میں ایسے بندے سے حدیث نہیں پڑتا تو جانوروں کے ساتھ جھوٹا معاملہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء یہ بھی جھوٹ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کھانے کی پیشکش کرے یا پینے کی پیشکش کرے اب بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں لیکن وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا کھانے کو مجھے طلب نہیں ہے حلانکہ طلب ہوتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث نکل کرتے تھے حضرت مولانا عبدالوحاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو ادھر بھوک لگے ہوئی ہے ادھر جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو تو یہ بھی جھوٹ ہے جو ہم بولتے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں دفاتر میں یہ جھوٹے سلسلے بہت چلتے رہتے ہیں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا جھوٹا میڈیکل سٹیفیکیٹ بنوالی یا کوئی کام کیا نہیں ہوتا جھوٹے خرط اخراجات لکھتے رہتے ہیں بلوں کی لکھنے میں تحریر میں بہت زیادہ جھوٹے معاملے کیا جاتے ہیں یہ جھوٹ کی صورت ہیں آج کل عمرے پہ لوگ جاتے ہیں تو خواتین کو چاہت تو ہوتی ہے کہ ہم عمرے پہ چلی جائیں ساتھ محرم کوئی نہیں ہوتا تو وہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں وہ کسی غیر محرم کو اس کا محرم بنا کے کاغذات میں لکھ لیتے ہیں تو یہ مکمل جھوٹ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کئی مرتبہ ہم کسی کو جھوٹے القابات سے ملقب کرتے ہیں ایک آدمی مفتی نہیں ہوتا ہم ان کو مفتی بناتے ہیں ایک آدمی دنیا کے کسی بڑے منصب پر فائز نہیں ہوتا ہم اس کو اسی منصب کا حامل قرار دیتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ہاں ایک اور چیز ہے جس کو توریہ کہتے ہیں توریہ اور جھوٹ میں تھوڑا سا فرق ہے توریہ میں یہ ہوتا ہے جھوٹ میں تو الفاظ بھی جھوٹے ہوتے ہیں دوسرے بندے کو دھوکہ دیا جاتا ہے توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو سچے ہوتے ہیں لیکن دوسرے بندے کو دھوکہ دیا جاتا ہے کیونکہ الفاظ کا جو معنی بولنے والا مراد لیتا ہے سننے والا وہ معنی مراد نہیں لیتا وہ کوئی اور معنی مراد لیتا ہے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے پانچ ہزار روپے چاہیے اب میرے جیب میں پانچ ہزار ہیں صرف سمجھانے کیلئے عرض کرتا ہوں تو اور ایک ہزار کا نوٹ بھی ہے میں کہتا ہوں میرے جیب میں تو ایک ہزار کا نوٹ ہے اب ایک ہزار کا نوٹ میں نے کہہ دیا نوٹ تو ہے ایک ہزار کا میرے جیب میں ایک ہزار روپے ہیں ایک ہزار ہیں لیکن پانچ ہزار بھی ہیں اب سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس ہائیں ہی صرف ایک ہزار پانچ ہزار نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں توریہ کہ مخاطب اور کچھ سمجھ لے بولنے والے کا مقصد کچھ اور ہو یہ توریہ کہلایا جاتا ہے توریہ بھی عام حالات میں جائز نہیں ہے عام حالات میں جائز نہیں ہے صرف چار صورتوں میں توریہ جائز ہے چار صورتوں میں توریہ جائز ہے پہلی صورت ناشکر گزار بیوی کے سامنے توریہ کرنا جائز ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے توریہ کرنا جائز ہوتا ہے ایک آدمی بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے اور بیوی اکثر ناشکر گزار ہوتی ہے تو ایسے بیوی کی ناشکر گزاری سے بچنے کے لیے گھر کے ماحول کو تلخی سے بچانے کے لیے کوئی بندہ توریہ اختیار موجود ہے ایک صورت تو یہ بنتی ہے دوسری صورت ہوتی ہے جب دو مسلمان بھائیوں کے درمیان بندہ سلو اور مسالحت کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے جھوٹ کسی حال میں بولنا جائز نہیں ہے توریہ اختیار کرنا جائز ہے اسی طرح زومانہ الفاظ لائے جائیں کہ سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو بندے والا کچھ اور مقصد لے رہا ہو بولنے والا کچھ اور مقصد لے رہا ہو تیسری صورت میدان جنگ میں یا کافروں کے ساتھ مذاکرات میں یا بات چیت میں یا لڑائی میں اس وقت بھی توریہ سے کام لے لے بندہ کافر کو باتوں باتوں میں دھوکہ دے دے یا میدان جنگ میں اس کو دھوکہ دے دے تو اس کی گنجائش موجود ہے اور چوتی صورت توریہ جائز ہے جب کسی بندے کو شر پہنچنے کا خطرہ ہو تو شر سے بچنے کے لیے اپنی جان اپنے مال اپنی عزت کی حفاظت کیلئے توریہ اختیار کرنا جائز ہے اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت کیلئے توریہ اختیار کرنا جائز ہے حضرت سعید نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ سفر کر رہے تھے سامنے سے ایک کافر آ رہا تھا اب کافر حضرت سعید نا صدیق اکبر کو پہچانتا تھا لیکن حضور علیہ السلام کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہیں پہچانتا تھا تو کافر نے سعید نا صدیق اکبر سے پوچھا من حضور رجل یہ آدمی کون ہے آپ کے ساتھ یہ آدمی کون ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور رجل یہدینی السبیل یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے عرب معاشرے میں عام طور پہ جب لوگ سفر کرتے تھے اور راستے سے واقف نہیں ہوتے تھے تو اپنے ساتھ اجرت پہ ایک بندے کو لے جاتے تھے جو راستہ جانتا تھا پہاڑوں میں دشوار گزار وادیوں میں جو راستہ جانتا تھا اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے تو سعید نا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اب وہ کافر سمجھا کہ شاید یہ والا راستہ بتا رہا ہے جبکہ سعید نا صدیق اکبر کا معنی یہ تھا کہ شریعت کا راستہ مجھے بتاتا ہے یہ توریہ تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گریفتار کرنا چاہا گریفتاری کے واران جاری کر دیئے حضرت نانوتوی کی مکان پہ پہنچے دروازہ کٹ کٹ آیا حضرت نے دروازہ کھولا اب حضرت کا قد کاٹ اور ان کی وضع کتا بالکل مختصر اور نام بڑا تھا تو ان کو دیکھ کے کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بھی مولانا قاسم نانوتوی ہو سکتے ہیں تو انگریز نے پوچھا کہ یہاں وہ قاسم نانوتوی ہے وہ انگریز پولیس والوں نے پوچھا یا فوجیوں نے پوچھا قاسم نانوتوی ہے حضرت جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گئے فرمانے لگے یہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تھے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تھے اب وہ سمجھے کہ شاید یہاں کمرے میں تھے اور کہیں نکل گئے ہیں وہ لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر چلے گئے اور حضرت چھپکی سے سائٹ پہ ہو گئے جھوٹ بھی نہیں بولا اور آپ نے آپ کو بچا بھی لیا تو شر سے بچنے کے لیے جان کی حفاظت کے لیے مال کی حفاظت کے لیے عزت کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں ہادہی اختی یہ میری بہن ہے حالانکہ ان کی بیوی تھی تو بیوی کو بہن اس لیے کہہ دیا تھا کہ المسلم و اخو المسلم اخو المسلم و اخو المسلم اس لیے پھر آپ نے یہ فرمایا دوسرے معنی کو دیکھتی ہوئے اور جو ظالم جابر بادشاہ تھا اس نے اور کچھ سمجھ لیا تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ توریہ اختیار کیا تھا تو توریہ کی گنجائش موجود ہے بہرحال جھوٹ یہ بدترین گناہ ہے جو ہماری اس معاشرے میں رائج ہے صدق اور سچائی یہ حضرات انبیاء کرام کی صفت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنائیں اور جھوٹ سے اجتناب کرنے والے بن جائیں